پیرنٹس اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرا رہے یعنی کہ فریش بچے آئے چون ہیں اور پیرنٹس ان کو فیڈ نہیں کرا رہے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو نس سے باہر یعنی مٹکی سے باکس سے باہر پھینک دیا چھوٹے بچوں کو اس کے علاوہ جو بہت زیادہ کومن پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے نیو دگنس کے شیڈ میں بچے گوشلے کے اندر ہی مر رہے ہیں چھوٹے بچے جن کے ابھی تک پر بھی نہیں آئے اس طرح کے جن کے پر گروت کر چکے وہ بچے بھی جو گوشلے کے اندر مر رہے ہیں اس کی کیا وجوات ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم کہتا ہوں آپ کو خویب پیٹ ٹیوٹیوب چینل کی ایک نیو ویڈیو میں آج کے لیے ہونے جا رہا ہے آج کی ویڈیو خاص طور پر جو ان کے لیے بہت خاص ہونے جا رہی ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ فن سے بریٹ کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے فن سے ہم نے بریٹ تو حاصل کر لی لیکن اب اگلا کام یعنی کہ چکس ہمیں حاصل ہو گئے تو ان چکس کی کی کس طرح سے کرنی ہے جی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بیبی فنس جو ہیں ان کی کیس طرح سے کرنی ہے بہت ہی کامن پوچھے جانے والے سوال کہ فنس اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرا رہی فنس نے اپنے بچوں کو گھسلے سے باہر بہنگ دیا یہ بچوں کو گھسلے کے اندر ایموشن یہ کوئی اور بیماری لگ گئی ہے اسی کیا وجہات ہیں کس طرح سے ہم کیر کر سکتے ہیں بچوں کی آج کے اس ویلاغ میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو ان ساری باتوں میں جواب دوں گا اگر چینل پر رہنی ہوئے اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھی موجود بیل کی آئیکن کو دبا دیں جس سے آپ کو آنے والے تمام نئی ویڈیو کے نوٹسکیشن ملتے رہیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور لاس میں کومنٹ کی صورت میں آپ نے فیڈ بیک لازمی دینا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو چلیے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں جی دوستو نیو بیگنرز خاص طور پر اکثر پرشان رہتے ہیں اور یہ بہت ہی کومن بہت ہی زیادہ پوچھے جانے والے سوال ہوتے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرا رہے یعنی کہ فریش بچے آج ہوئے اور پیرنٹس ان کو فیڈ نہیں کرا رہے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو نس سے باہر یعنی مٹکی سے باکس سے باہر پھینک دیا چھوٹے بچوں کو اس کے علاوہ جو بہت ہی زیادہ کومن پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے نیو بگنیس کے شیڈ میں بچے گھوسلے کے اندر ہی مر رہے ہیں چھوٹے بچے جن کے ابھی تک پر بھی نہیں آئے اس طرح گئے جن کے پر گروت کر چکے وہ بچے بھی جو ہے گھوسلے کے اندر مر رہے ہیں اس کی کیا وجوہ آتے ہیں انشاءاللہ ڈیٹیل میں تفصیل ساری باتیں بتاؤں گا سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں خوراک سے جب بھی بچے ہیچوں فریش بچے گھوسلے میں نکلے انڈوں سے تو ہمیں کیا خوراک استعمال کرنے چاہیے تو خوراک فنچس کی دو طرح کی ہوتی ہے ایک سیڈ مکس اور ایک سوٹ فوڈ سیڈ مکس میں حتل امکان آپ کوشش کیا کریں کہ باریک کنگنی اور ساوا ہی استعمال کریں صرف اس کے علاوہ کوئی دانیں استعمال نہ کریں خاص طور پر جب بچے نکلے ہوئے ہوئے کولونی میں یا آپ کے کیج میں کیونکہ باریک باجرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں ویسے فیڈ میں عموماً میں اپنی فیڈ میں باریک باجرہ مکس سیڈ میں استعمال کرتا ہوں لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بچے نہ ہوں جب بچے ہوں تو باریک باجرہ کے استعمال نہ کریں باریک باجرہ موٹا باجرہ ایک سخت دان ہے جو کہ بچے ڈیجیسٹ نہیں کر سکتے اور پوٹے میں دانہ رکھنے کی وجہ سے بچوں کے مرنے کے چانسز بڑھی آتے ہیں تو اس لئے یہ کوشش کریں مکس سیڈ میں صرف باریک کنگنی اور ساوہ سیڈ استعمال کریں دوسری نمبر پر خوراک میں آتا ہے سوٹ فوڈ سوٹ فوڈ میں آپ بوائل ایک کر کے بلکل ہارڈ بوائل ایک کریں اس میں پاپے یا بسکٹ وغیرہ جو ہے اچھی طرح سے مسلز کے میچ کر کے پاوڈر بنا کر وہ اس میں مکس کر کے آپ اپنی فنسز کو دے سکتے ہیں جس سے بچوں کی گروت بہت اچھی ہوگی دوسری نمبر پر چاول کو بلکل صورت فریقے سے یعنی بہت ہی نرم آپ نے بوائل کرنا ہے بہت زیادہ بوائل کرنا ہے یہ چاول بلکل نرم ہو جائے وہ چاول بھی آپ اپنی فنسز کو دے سکتے ہیں جن میں بریڈ کی ہوئی ہے جن کے فریش ہے بچے ہیں اس سے بھی جو ہے بچوں کی گروت بہت اچھی ہوگی اس کے لئے گرین فوڈ میں پالاک لوسن میتھی وغیرہ آپ نے ڈیلی استعمال دیں تو اس طرح سے آپ نے ٹائم ٹیول بنانے اور اسے صاف سے چلنا ہے تاکہ بچوں کی گروت اچھی اور جلدی ہو سکے اور بچے ہیلدی رہے ہیں دوسری نمبر پر جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت ہی کومن سوال پوچھا جاتا ہے کہ بچے گھوشلے کے اندر یعنی مٹکی یا باکس کے اندر ہی مر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ ایک تو خوراق یعنی کہ فوڈ کا صحیح نہیں ہونا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے مکس سیڈ وغیرہ اس میں ایک چیز آپ نے اور بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ مکس فیڈ جو آپ مکس سیڈ استعمال کر رہے ہیں اس کو اچانے چین نہیں کرنا یعنی جس طرح کا مکس سیڈ استعمال کر رہے ہیں وہ ہی مکس سیڈ استعمال کرتے رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو ہے جب بچے ہیچ ہوئے تھے تو کنگنی کی مقدار کچھ رکھی تھی اور ساوہ سیڈ کی مقدار کچھ رکھی تھی لیکن جب بیچ میں ہی اگر آپ کی خوراق ختم ہو گئی ہے سیڈ مکس ختم ہو گیا ہے بچے ابھی ایک جو دو ہفتے کی ہوئے تو آپ نے نیا مکس سیڈ بنائے اور اس میں جو مقدار ہے ساوہ کی وہ بہت زیادہ کر دیا ہے یہ کنگنی کی مقدار بڑھا دی پہلے آپ ساوہ زیادہ استعمال کر رہتے ہیں تو یہ چیزی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے بچوں کی اموات میں بہت زیادہ جو ہے اہم مقدار ادا کرتی ہے دوسرے نمبر پر ملٹی ویٹیمنز کا بہت زیادہ بے دریگ استعمال یہ بلکل بھی استعمال نہ کرنا جی ہیں یہ دونوں باتیں ملٹی ویٹیمنز کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے اس کا ایک پروپر سکوجل بنانا پڑتے ہیں ایج وائس جو ہم ملٹی ویٹیمنز استعمال کرتے ہیں پہلے ویک میں صرف اور صرف بی کمپلیکس کے استعمال کرنا ہے بی کمپلیکس آجمے کے لیے بہت اچھا ہے جو ہم خوراک دیتے ہیں پرندے بچوں کو وہ ان کو عظم کرنا ہے بہت زیادہ مدد فرام کرتا ہے بی کمپلیکس تو پہلے ویک میں آپ جو ہے بی کمپلیکس استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے خوراک میں یہ پانی میں جب بچے آٹھ سے دس دن کے ہو جائیں تو کیلشیم پی کا استعمال کرنا ہے آپ نے بہت ضروری ہے کیلشیم پی کا یہ بچوں کا جو فیزیکل شیپ ہے یعنی کہ ان کا سٹرکچر ہے ایڈیاں وغیرہ وہ مصبوط کرتے ہیں اور دوسرے مرور بچوں کی گروہ بھی بہت جلدی ہوتی ہے جب بچے پہلے ویک سے یعنی آٹھ دن کی بڑھتے ہیں تو ان کے فیدرز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں بچوں کو ایکسٹر نیبزی کی ضرورت ہوتی ہے تو کیلشیم پی کا استعمال لازمی کریں لیکن ایک مخصوص مقدار میں ایک لیٹر میں آپ نے ایک کھانے کا چمچ استعمال کرنا ہے اور کوشش کریں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کروائیں جب بچے دو افتے سے اباب ہو جائیں یعنی کہ چودہ سے سولہ دن کے ہو جائیں تو آپ جو ہے ملٹی ویٹمینز لازرو ویٹ ٹائپ کوئی بھی شیرت جو ہے آپ لائٹ جو ملٹی ویٹمینز ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بچے ہی گروہ بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بچہ گھوصلے سے کودنے والا ہوتا ہے بیس سے اکیس دن میں بچہ گھوصلے کے کود جاتے ہیں تو جو آخری کا ٹائم ہوتا ہے اس میں تیسرے نمبر پر فریش وارٹر جی ہاں تازہ پانی بہت ضروری ہے میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ فنج جو ہے نانے کی بہت زیادہ شوقین ہیں تو فنج کو ہمیشہ آپ تازہ پانی پروائیڈ کریں کیونکہ اگر فنج گندہ پانی پیے گی تو اسی گندے پانی کی ملے سے فنج اپنے بچوں کی بھرائی کرے گی کیونکہ فنج جو ہے لکوڈ کی صورت میں اپنے بچوں کو دانہ کھلاتی ہے تو جب وہ گندے پانی سے بچوں میں بڑھائی کرے گی تو بیکٹیریا یا وائرس وغیرہ جو ہے بچوں کے اندر بڑھے گا جس ویسے بچوں کی امواد میں اضافہ ہوتا ہے یا ان کو موشن وغیرہ لگتے ہیں تو کوشش کریں ہمیشہ تازہ پانی بچوں کو پروائیڈ کریں فنجس کو پروائیڈ کریں اور بریڈر کالونی میں جہاں پر بچوں وہاں پر چوبیس گھنٹے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے گندے پانی سے فنجس کو بچانے کا کہ مغرب کے بعد یعنی جب اندرہ ہو جائے تو آپ اپنی کالونی سے پانی مکال لیں اور کوشش کریں صبح صویرے یعنی جیسی سورج تلو ہو اسی وقت جب پرندے جا گئے اسی وقت آپ نے تازہ پانی بھر کے رکھتے ہیں اور ٹمپریچر کا پانی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے خاص طور پر سردیوں میں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہ ہو پانی بلکل ایسا ہو یعنی کہ اس طرح سے ہمارا گرمیوں میں نارمل پانی ہوتا ہے ٹنکی بغیرہ کا اس طرح کا پانی آپ نے ہمیشہ استعمال کرنا ہے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی بھی جو ہے فنچز بڑے برڈ بچوں کی امواد کی وجہ بنتی ہے تو برڈ کیر میں خاص طور پر بچوں کیر میں پانی کا بہت اہم کردار ہے تازہ پانی اور پانی بہت زیادہ ضروری ہے اور چوبیس گھنٹے پانی ہونے چاہیے چوبیس گھنٹے سے مراج جب پرندہ جاگ رہا ہو اگر آپ لائٹ کے استعمال کر رہے ہیں رات میں بھی اور پرندہ آپ کا جاگ رہے ہیں رات میں پرندہ آپ کا اپنے بچوں کو فیڈ کراتا ہے تو پانی ضروری ہے لیکن سردیوں میں کوشش کریں کہ رات میں جب پرندہ سو جو پانی نکال لیں اور صبح وہ برتن دھو کر اچھی طرح سے تازہ پانی اپنے پرندہ کو پروائید کر رہے ہیں چوتھے نمبر پر بہت ہی کومن سی پروبلم فنچ اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کراری اور اسی ساتھ میں ایٹ کرنا چاہوں گا کہ فنچ اپنے بچوں کو گھوسلے سے یعنی مٹکی یا باکس سے باہر پھینک رہی ہے چھوٹے بچوں کو اس کی کچھ وجہات ہیں جو میں آپ کے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے فنچ یا بٹ جو بھی یہ پیرنٹس اپنے کمفرٹ زون میں نہیں ہے ہم نے ان کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کیا ہے یا وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہیں ڈسٹرپ کر رہے ہیں مطلب یہ کہ بار بار مٹکی کو نکال کے دیکھنا ہے یا بار بار باکس کو کھول کر دیکھنا جس ویسے فنچ بائٹ جو ہے سٹریس میں آ جاتا ہے ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے یہ فیڈ کرانا چھوڑ دیتا ہے تو کوشش کریں فنچ کے بچوں کو بار بار مسلسل نہ دیکھیں ویگ میں ایک بار جو ہے آپ اپنی فنچ بچوں کو مٹکی اتار گیا جو باکس کھول کر دیکھ سکتے ہیں ویگ میں ایک بار مسلسل دیکھنے سے فنچ اپنے بچوں کو فیڈ کرانا چھوڑ سکتی ہے یہ تو اپنے بچوں کو باہر پھینک سکتی ہے دوسرے نمبر بار ایک بہت بڑی وجہ ٹمپریچر میں اچانک تبدیلی بہت زیادہ گرمی ہونا بہت زیادہ سردی ہونا یہ گرمی تھی اچانک سے ٹھنڈ ہو گئی ٹھنڈ تھی اچانک سے گرمی ہو گئی اس وجہ سے ہی پیرنٹس اسٹریس میں آ جاتے ہیں اپنے بچوں گوشلے سے باہر پھینک دیتے ہیں یا پھر فیڈ کرانا چھوڑ دیتے ہیں تو کوشش کریں ٹمپریچر کو مینٹین رکھیں ٹمپریچر کس طرح سے مینٹین ہو سکتا ہے اگر انڈور تو سیٹ اپ ہے پھر تو آپ پنکھا وغیرہ لگا کر آن کر کے پنکھا بند کر کے ایٹر وغیرہ استعمال کر کے آپ اپنے بچ کو ٹمپریچر پروائیڈ کر سکتے ہیں مینٹین کر سکتے ہیں ٹمپریچر لیکن اگر آؤٹ ڈور سیٹ اپ ہے تو اس میں اپنے سردیوں میں اپنے کیج کو کور کرنے پروپر ڈائریکٹ ہوای نہ لے کے کیج کو اور اگر گرمیاں ہیں تو فریش ایر کی ویلٹیلیشن بہت ضروری ہے پانی کا کھلنا اور بڑا برتن استعمال کریں جس میں پیرنٹس فنچ اس کے خاص طور پر بار بار نہ ہیں اور وافر مقدار میں پانی موجود ہو تانگے وہ اپنے بچوں کو مسلسل فیڈ کراتے رہے زیادہ لیکویٹ کی شیب میں اور جب بھی ان کو گرمی محسوس ہو تو وہ اپنے آپ کو لاکر پانی میں نلا کر خود کو ٹمپریچر ٹھنڈا کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی کیئرز ہیں جس سے آپ اپنے فنچ بی 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 جب ہے چھو تو ان چیزوں کو آپ خیال رکھ کے اپنی بریڈ کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور ایک اچھا کلچ حاصل کر سکتے ہیں جی دوستو تو کوشش کی آپ لوگوں کو تفصیل سے بہت ہی کامن مسائل بہت ہی کامن سوال سمجھانے کی اور بتانے کی کس طرح سے ہم آپ نے نیو بارن فنچ بی 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 کی کیر کر سکتے ہیں جب تک وہ گوسلے سے باہر نہیں آجاتے پھر بھی کوئی سوال یہ ٹاپک رہ گیا ہو کوئی تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے مجھے ویڈیو کا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لازمی بتانے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید کرتا ہوں آپ تک آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر آپ آلریڈی سبسکرائب آ رہے ہیں تو کامنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیں یار اس کے علاوہ آپ مجھے میرے شوشل میڈیا کے دوسری پلیٹ فارن پر بھی فالو کر سکتے ہیں جیسے کہ انسٹرگرام اور فیس بک ریزر میں مسلسل ویڈیوز میں چل رہے ہیں آج کی ویڈیو سے دیجئے جازت انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی جازت دیجئے اللہ حافظ